موسیقی محمد ریحان حاشمی صاحب ہے چیئرمن ڈی ایم سی سینٹرل جبکہ بشیر صدی کی سینئر ڈیریکٹر کی ایم سی ہیں ان سے بھی گفتو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے کراچی کی ہم صورتحال پر بات کریں گے کچھ جہائیوں پہلے اگر ہم بات کرتے ہیں تو کراچی کی صورتحال جو آج ہے وہ نہیں تھی ہر جگہ دول مٹی اور جو کچھرے کے آج ہمیں ڈھیر نظر آتے ہیں وہ اس سے پہلے دیکھنے میں نہیں آئے تھے لیکن آج صورتحال خاصی ب بری نظر آتی ہے مناظر بہت زیادہ تبدیل ہو چکے ہیں اسی حوالے سے ایک ریپورٹ مرتب کی ہے ہماری ٹیم نے آئیے پہلے وہ دیکھتے ہیں حکومتی ادارے بے بس نظر آتے ہیں محکمہ جاتی مسائل حل طلب ہیں مسائل کی کمی کا شکار یہ ادارے حکومت سے شاکی بھی ہیں سپری کوٹ کے احتامات کے بعد مختلف شہروں میں حکومتی اداروں نے ہنگامی بنیادوں پر کام شروع کیا لیکن حالات اتنے ناگفتابہ ہیں کہ سمجھ سے باہر ہیں حقیقی ذمہ دار کون ہے اور اب اس مسئلے کا حل کیا ہوگا حکومت کے اپنی ذمہ داریوں سے پہلو تحی کے باعث دوسرے شہروں سے آئے یہ پردیسی روزی روٹی کے فکر میں جھکڑے جہاں سینگ سمائے کے مستعب دکھائی دیتے ہیں حکومت ان کو متبادل فرام کرنے سے قاصر ہے تبدیلی کے شور کے ساتھ اگر عملی ادامات بھی کیا جائیں تو یقینہ بہتری کی امید کی جائے سکتی ہے ناظرین ریپورٹ آپ نے ملائزہ کی اور ریپورٹ میں پوچھا یہ گیا کہ حقیقی ذمہ دار کون ہے اس تمام صورتحال کا میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں مہمان موجود ہیں میں نے ان کا تعرف کروا دیا تھا محمد ایان حاشمی صاحب ہیں چیمن ڈی ایم سی سینٹرل اور بشیر صدیقی صاحب سینئر ڈیریکٹر کی ایم سی میرے ساتھ موجود ہیں بہت شکریہ آپ دونوں کی تشریف آوری کے لیے سب سے پہلے میں بشیر صدیقی صاحب آپ سے بات کرنا چاہوں گی مجھے یہ بتائیے یہ جو تجاوزات کا مسئلہ یہ تو پورے ملک میں ہی ہے اور آپریشن چل رہا ہے اس حوالے سے تو یہ جو جب ہم کراچی کی بات کرتے ہیں کراچی کے بہت سارے مسائل میں سے ایک مسئلہ تجاوزات کا بھی ہے ہر بازار ہر چورہا جہاں پر آپ کو پتھارے اور تجاوزات نظر آتے ہیں تو کیوں ادارے کیوں بے بس ہیں کیا وجہ ہے اس کی بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں اصل میں آپ نے بات صحیح کی کہ پر ملک میں تجاوزات ہیں شہر کراچی جو ہے وہ اگر آپ پرے ملک سے موافظہ نہ کریں شہر کراچی کا تو کراچی میں آپ کو اتنی بڑی عبادی کسی شہر میں نہیں ملے گی جتنی بڑی عبادی کراچی شہر کے اندر ہے آپ دیکھیں یہ چالیس پنتالیس سال کا بگاڑ ہے کبھی آپ نے سوچا کہ میں آپ کو مین مارکٹو کراچی کے بتاؤں کہ بڑی بڑی جتنی بھی کراچی میں مارکٹس ہیں اس کے پاس کسی کے پاس بھی پارکنگ نہیں ہے ان کی سب کی گاڑیاں جو ہے اگر آپ اول سٹی ایرے میں آ جائیں جاما کلات کی طرف آ جائیں جوڑیا بازار کی طرف آ جائیں بولڈن مارکٹس کی طرف آ جائیں اور بہن تاہ مارکٹس آفہ بازار آ جائیں جہاں بھی آ جائیں کہیں پر پارکنگ نہیں دی پارکنگ پلازا اتنا بڑا بنا دیا صدر میں کوئی پارکنگ نہیں کسی بھی مارکٹ کے اندر کوئی پارکنگ نہیں جو پارکنگ پلازا بنایا گیا ہے جس کی آپ بات کر رہی ہیں اس پارکنگ پلازا ہی میں ڈسپیوٹ جا رہا ہے وہ کئی ڈی اے ڈپارٹمنٹ کہہ رہا ہے میرا ہے کیم سی کہہ رہی ہے میرا ہے یہ ایک الگ ایشیوز پہ چل جاتے ہیں بتانے کا مقصد صرف کراچی شہر کے اندر جتنی بھی مارکٹس ہیں ان میں کوئی بھی پارکنگ ایریاز نہیں ہیں جب گاڑیاں روڈ کے اوپر کھڑی ہو جائیں گے تو وہ تو ٹریفک جام کا سبب بنی اس کے علاوہ اس کراچی شہر کے اندر ریڈی اور پتھارے جو ایک سوفٹ قسم کی آہ تیجاوزات ہیں ایک آہ کراچی کے اندر ایک ہارٹ اور ایک سوفٹ لے لیں زیادہ تر جو تیجاوزات جو سوفٹ قسم کی ہیں وہ وہ ہے ریڈی والی جو ہوتی ہیں اگر آپ ان سے موازنہ کرے کسی بھی وہ جب آپ ان کو کسی کو ہٹائیں گے یہاں سے ریڈی والے کو تو آپ بھی اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ان غریبوں کو آپ روزگار دیں اور ان کو روزگار چھیل رہے ہیں یہ تو ایک آہم مسئلہ بشکسہ میں بتاؤں آچھا ڈیلی کی بنیاد پہ پورے شہر کراچی کے اندر چھے ڈسٹک میرے پاس ہیں اس چھے ڈسٹک میں ڈیلی کی بنیاد پہ کاروائیاں ہوتی ہیں ان کاروائیں لیکن اب جس ریڈی والے سے ہم نے ریڈی اٹھا کے لے جاتے ہیں کیا اس ریڈی والے کا قصور یہ بھی ہے کہ اب دوبارہ وہ ریڈی نہیں لگائے گا تو اس کو اگر سزا ملے تو میں یہ سمجھتا ہوں اس کراچی شہر میں اس وقت یہ تمام ختم ہو جائیں گی کہ تجاوزات قائم کرنے والوں کو سزا ملنی شکل ہو گئے جو اس کی روزی روٹی اٹھا کے لے جا رہا ہے میرا خیال ہے یہی سزا اس کے لیے کافی نہیں ہوگی کہ اس کا دن بھر کا جو ہے وہ آہ آہ ختم ہو گیا وہاں پہ جہاں اس نے ٹھیلہ لگایا بتا لیکن ایسا کیوں ہوتا ہے کہ آپریشن ہوتا ہے اور پھر اس کے تھوڑی دیر بعد وہاں پر آہ دوبارہ سے ٹھیلے لگ جاتے ہیں پتھارے لگ جاتے ہیں ایسا کیوں ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن رہے دیکھنے شمالہ کراچی کی آبادی جس طرح ملٹیپلائی ہوئی ہے آہ لوگ روزدار کی تلاش میں ملک بھر سے کراچی آتے ہیں اور کراچی روزی فراہم بھی کرتا ہے لوگوں کو آہ مگر علمیہ یہ ہے کہ یہاں پر بےہنگم انداز میں کراچی پر مختلف ادوار میں اور موجودہ دور میں بھی مختلف مافیا کا راج راج ٹنکر مافیا ہو ہائیڈرنٹ مافیا ہو چربی مافیا ہو گارویج مافیا ہو آہ سبسوائل مافیا ہو یا انٹروشمنٹ مافیا اچھا اب یہ مافیا آہ منظم انداز میں کام کر رہا ہوتا ہے اچھا اس کا بینفیشری تو چند گروپ آف پیپل ہو سکتے ہیں لیکن اس میں جو آہ جن کو نقصانات ہوتے ہیں بالکل میں میں متفق ہوں اس بات سے کہ ایک عام آدمی غریب شخص جو کہ پتھارا لگا رہا ہے روزگار کے جائز ذریعے کو تلاش کرتے ہوئے تو یقینی طور پر یہ حکومت کے وقت کی کلیکٹیو رسپونسٹیبلیٹی ہے کہ کوئی ہاکر زون ایڈنٹیفائی کرتے ہیں خانون میں موجود ہے مگر کراچی کا علمیہ کیا ہے کہ کراچی پر کلیم تو سب کرتے ہیں مگر کراچی کو جو صحیح معنیوں میں سرف کرنا ہے کراچی کی یہ میگا سٹی اون نہیں کرتا کوئی اونرشپ کی بات ہے اب اچھا ہم کیونکہ منتخب نمائندے ہونے کے ناتے نہ صرف ہم اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں مگر وہ ذمہ داری جو کہ ہماری ڈائریکٹلی پرٹین نہیں کرتی اس میں بھی ہم ٹریوین کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ ہمارے ہیں ہم اون کرتے ہیں اور ہم اس کو سرف کرنا چاہتے ہیں دوسری چیزیں ایک مختصر سی عرض کر دوں تو دیکھیں انکوشمنٹ کا جہاں تک تعلق ہے تو آپ اگر آج سے بیس سال پہلے کی آہ میں کچھی عبادی اچھا خدا نہ خواستہ میرا مقصد قطعی طور پر یہ نہیں ہے کہ کچھی عبادی میں رہنے والوں کا ایکول رائٹ نہیں ہے لیکن جو ٹیکس پیئر ہیں کراچی کے پرمنٹ ریزیڈنٹس آہ اگر آپ ان کا موازنہ کریں تو وہ تو ٹیکس پیئے کر رہے ہیں مگر کچھی عبادی جس طرح ملٹیپلائی ہوئی ہیں آپ آہ میں لسانی بات نہیں کر رہا میں تو فیکچوال بات کر رہا ہوں نا کیا یہ آہ یہ یہ کچھی عبادیاں جہاں پر انڈیجنیٹڈ جگہوں پہ خائم ہوئی ہیں کیا یہ جائز ہے ان کے پیچھے کس نے پشپنائی کی کنہوں نے پرموٹ کیا کیا یہ کراچی پہ ایکسز بوجھ بن کر نہیں مسلط ہو گئے کیا کراچی کی یہیٹلیٹی سرویسز کو اٹلائز نہیں کر رہے کیا یہاں پر بجلی کے کنیکشن نہیں دیے جارہے کیا یہاں پر پانی اور سروج کے نظام نہیں دیے جارہا تو کراچی والوں کا رائٹ کدھر گیا اور اگر ایسا تھا تو کراچی کے سینسز کو بلکل غیر جانبدار شفاف انداز میں ہونا چاہیے تھا جبکہ لوگ انڈیپنڈنٹ جرائے کلیم کر رہے ہیں کہ کراچی کی عبادی تین کروڑ ہے دوسری جانے جب سینسز ہوتا ہے اچھا میں اس میں یہ نہیں ہے میں امید کرتا ہوں کہ اس میں ری سینسز ہو گیا ڈی لیمیٹیشن ہوگی دوبارہ ری میپیم ہوگی اس کے بعد کراچی کی سیٹس بھی بڑھنی چاہیے مگر بدخسمت یہ کہ کراچی کو اس کا ڈیو رائیڈ نہیں آخری بات پاؤں گا مختصر سے جی اچھا کراچی کے ادارے میوسپل ادارے ہیں چاہے وہ بلڈنگ کنٹرول ہو کراچی ڈیویلپمنٹ آثورٹی ہو چاہے کراچی کا بلڈیاتی ادارہ ہے آرٹیکل ون فورٹی اے کے بلکل برخلاف ایڈمسٹریٹیو اور فائنیشل پاورز دینے کے بجائے اس جمہوری چیمپین نے کراچی کے بلڈیاتی نمائندوں کو کراچی کے بلڈیاتی ادارے نہیں دیئے اچھا یہ کراچی کا معاملہ نہیں ہے پورے پاکستان کا معاملہ ہے تینکسو سپریم کورٹ کے جس نے انتخابات کرا دیئے تو شاید یہ کراتے بھی نہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے مزید بھی گفتو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور جو قانون سازی کی بات کی جا رہی ہے جو مسائل جن کے حل کی بات کی جا رہی ہے اس پر بھی بات کریں گے لیکن وقت ہوگی ایک چھوڑے سے بریک کا سٹے گئی تس نظرین پروگرام میں ایک وقت پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے اور تجاوزات آج ہمارا ٹاپک ہے پروگرام کا جبکہ میرے ساتھ سٹوڈیوز میں موجود ہیں محمد ریحان حاشمی صاحب چیئرمن ڈی ایم سی سینٹرل اور بشیر صدیقی صاحب سینئر ڈیریکٹر کی ایم سی اور ان سے گفتو کے سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے حضر بشیر صاحب آپ نے بات کی کہ جو ایڈارے ہیں ان میں کارڈینیشن کا بھی تھوڑا سا فقدان ہے ایک ایڈارہ کہتا ہے یہ میرے انڈر میں آتا ہے دوسرا کہتا ہے یہ میرے حل ہوگا کیسے اس پہ اوبرکم کریں گیا جی ہاں بلکل دیکھیں آہ یہ تو گورنمنٹ کی پالیسیز ہیں آہ گورنمنٹ یہ پالیسیز بناتی ہیں اس کو کیا کرنا ہے لیکن جب یہ سیٹی ڈسٹرک گورنمنٹ تھا تو اس وقت تمام ادارے میر کراچی کے انڈر میں ہوتے تھے جب میر کراچی کی جس آگر وہ انڈر میں تھے جیسے اب جس ٹائک آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس لینڈ انٹی انکروجمنٹ پولیس جو ہے ٹو نائنٹی ایٹ آہ افراد کی جو ہے میرے پاس ستینٹ ہیں دو سوٹ ہم یہ پولیس آفیسر سے لے کے اور کانسٹیبل تھے جو یہ سیٹی ڈسٹرک گورنمنٹ بننے کے باگ وہ سب کے سب کی ڈی اے اور سین بیلڈنگ کنٹرول اٹھارٹری کے پاس چلے گے اور ایک پولیس کانسٹیبل بھی میرے پاس نہیں ہے تو اس وجہ سے ہم آپریشن کے لیے نکلتے ہوں گے تو ہم جب آپریشن کے لیے نکلتے ہیں بالکل آپ نے صحیح سے ابھی ٹوپک پہ آ رہی ہیں کہ جو ہم آپریشن کے لیے نکلتے ہیں تو ایک میرے ایڈپٹی ریکٹر شہید ہوا میرے تین ان انسپیکٹر محضور ہوئے میرے یارہ سے بارہ ساب ان انسپیکٹر جو ہے وہ ان کسی کی ٹانگیں ضائع ہوئی کسی کے ہاتھ بازو ضائع ہوئے تو بغیر کسی سیکیورٹی کے ہم یہ کام کر رہے ہیں اس پورے شہر کراچی میں جس کے بھی آپ گھر پہ جائیں جس کی دکان توڑنے جائیں جس کے بھی فوت پار پہ آپ جائیں گی تو وہ تو آپ کو استقبال نہیں کرے گا بلکہ اس کا جواب آنسر اس کا جو ہے وہ پھر پتھراؤ کے سورت میں ہوگا پیٹسی جواب پتھر سے ہوگا لیکن اس کے باوجود اس شہر کراچی میں میری اس ٹیم کے ساتھ جو بھی واقعات ہوئے شہید ہوئے میرے آفیسرز ہم کام کر رہے ہیں ٹیلی کی بنیاد پر اور میر کراچی کی طرف سے یہ مانیٹرنگ ہو رہی ہے ہر پندرہ دل بعد میر کراچی ہم سے بیٹھ کر پوچھتے ہیں آج آپ کی کہاں پہ کہاں پہ کاروائی ہو ہم روپورٹ جمع کرا رہے ہیں اور اس فقط میر کراچی کا مشن ہی یہی ہے کہ اس شہر میں کراچی سے تیزہ ذات ختم سب سے بڑی بات آہ جو ایک آرڈر سپریم کورٹ نے پاس کی ہے اس کی وجہ سے اب تمام ادارے پولیس آہ اور دوسرے جنسیہ وہ ایک دیریکشن پہ آگئے اور اس دیریکشن میں جیسے آج آہ آہ سپریم کورٹ نے جو آرڈر کی ہیں کہ آہ صدر کے اندر جو ہے ایک مارڈل آہ روڈ بنایا جائے اور جے ایک سمپریس مارکیٹ کے طرف جو ہے اس کو خوبصورت مارڈل کراچی شہر میں آنا چاہیے اس وجہ سے اب تمام ادارے پیچ پہ آگئے یہ آپریشن سکسیس ہوتے ہیں جس میں تمام ادارے ایک آدمی کے کنٹرول میں ہیں اور وہ اس کو آہ کمان کرے تو پھر وہ وہ جتنے ایک آدمی کے کنٹرول میں تو ادارے ہیں ریان آشمی صاحب لیکن یہ بہت زیادہ ٹائم ٹیکنگ نہیں ہوگا مطلب اگدم سے کوئی جادو کی چھڑی تو نہیں ہے کہ اگدم سے آہ منظر بدلے گا اور آہ سب چینجز آزیں گے اس کے لیے تو باقاعدہ ایک پلان کی ضرورت ہے دیکھیں آہ یہ بلیاتی نظام تقریباً دس سال کے بعد آیا دس سال کا بگاڑ ملا دس سال کا گاربیج کا بیک لاؤک ملا دس سال کا سلگش ایٹیٹیوڈ ملا اچھا اب ایسی صورتحال میں آہ جبکہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کا یا جوڈیشری کا انٹرفیرنس گورننس کے ایشو میں آہ ایک سوالیاں نشان تو ہے کہ بیٹ گورننس کی مثال کی وجہ سے جوڈیشری کا انٹرفیرنس ہوا مگر میں ذاتی طور پر اس کو بلیسنگ سمجھتا ہوں خدا خدا کر کے شکر ہے آنرابل آہ کمیشن ہو وارٹر کمیشن ہو یا سپریم کورٹ ہو انتخابات ان کی وجہ سے ہو گئے آہ تو پھر آپ کے جمہوری چیمپینز کہاں گئے گورننس کے معاملات کہاں گئے پھر بیٹ گورننس کی وجہ سے سپریم کورٹ پھر ونس اگن تینسل سپریم کورٹ کے انہوں نے انٹرفیر کیا تو تمام دیپارٹمنٹس تمام دانے کے ایک پیش کرا دیکھیں آہ بلکل کلیر ڈائریکشن سیٹ کر دی ہے اور میرے خیال ہے کوئی ابحام نہیں ہے آہ ون دیرزا ویل دیرزا ویل اور جب کلیر ڈائریکشن ہے اور تمام اداروں کو ایک پیش پر آنے کا کہا ہے تو بشیر صاحب نے بالکل صحیح کہا کہ جب ان کے پاس مجسٹریل پاور نہیں ہوگی تو یہ کہاں سے پولس لے کر جائیں گے جو جو لوگ شہید ہو رہے ہیں بلدیاتی ملازمی شہید ہوئے جو زخمی ہوئے جو معذور ہوئے ان کو سیکیورٹی فراہم کرنے کی جمعیداری ایک مختلف ادارے ہیں جن کے جن کے ایک پیش پر آ کر کرنا تھا علمیہ کیا ہے کہ کچھرا پھینکنے والے تک کو آپ پابند نہیں کر سکتے مجسٹریل پاور نہیں ہے مشرف صاحب کو جتنا برا بھی کہہ دیں مگر کم اس کا مشرف صاحب کے دور میں تھرٹیئر آف ڈی گورنمنٹ جو کہ نرسری آف ڈیموکرسی ہے لوکل گورنمنٹ لوکل باڈیز اس کو تو امپاور کیا تھا آرٹیکل جو جس جن جس سیگمنٹ سے ڈکٹیٹرشپ ہونے کا ہم راگ علاقتے ہیں اس نے تو ہمیشہ پاکستان کی تاریخ میں دیکھے انہوں نے تو روٹ لیول ڈیموکرسی دی ہے تو پھر سوال اگین وہی ہوتا ہے کہ جمہوری چیمپئنز کی طرح جو جمہور کی بات کرتے ہیں تھرٹیئر آف گورنمنٹ لوکل سطح پر گلی محلے کی سطح پر ہی ہوگا اختیارات کی منتقلی ہوگی اس پر مونٹرنگ کریں لیکن ہمیشہ ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ اختیارات کی کمی ہے وسائل کی کمی ہے تو آخر یہ اختیارات کی کمی اور وسائل کی کمی کا جو رونہ ہے یہ کب تک کب تک چلے گا جو وسائل ہمارے پاس ہیں ان میں کیوں نہیں کام کام ہوتا نظر نہیں آ رہا کیوں ایسا کیوں ہے بشیر صاحب لیکن آپ کے سوال کا آپ جیسے بہت ساری اینکر جو ہے وہ خود ابھی موجود تھی ہم جہاں بھی آپریشن کر رہے تھے اور آپریشن کی ہیں ہم نے کام تو ہو رہا ہے کس شہر کراچی کے اندر لیکن وسائل اور مسائل والی دو باتیں الگ ہیں جتنے وسائل ہیں بلدی اعظمہ کراچی کے پاس اس وسائل کے اندر ہی کام ہوگا کیونکہ میں بہت دفعہ آپ سے مطلب یہ میری ایک سرکاری ملازم کے تحت تو میں آپ سے صرف بھی بتا سکتا ہوں کہ جس ادارے کے اندر سیلٹری تنخواہ دینے کے پیسے نہ ہو تو وہ پھر ادارہ دوسرے کام فنس کی کمی کا شکار ہے وہ ادارہ تو وہ دوسرے کام کیسے کر سکے گا ہمارے پاس مشینری کی کمی ہے اس پورے شہر کراچی میں جس طرح ریان صاحب نے بھی کہا کہ کچھی عبادیز بن رہی ہیں اور وہ انکروش ہو رہا ہے وہ ان جگہوں پر ہمارا کام کرنے کے پھر نل ہو گئے ہم کیوں کہ اس کے لیے ہمارے کوئی ہیوی مشینری کی ضرورت ہے اس ہیوی مشینری کے لیے فنڈ کی ضرورت ہے وہ یہ فنڈ جو ہے وہ کہاں سے ملے گا مطلب ایک ایز سرکاری ملازم تو نہیں بتا سکتا کہاں سے ملے گا تو پھر ایک کیسے ریان عطی صاحب یہ پندرہ دن کی جو ڈیڈ لائن ہے اس میں کیسے آپ اوبرکم کریں گے تجاوزات کے ختم کرنے کی ضرورت کر لی گئی ہے کہ یہ بلیسنگ کے طور پر ان کی ڈیریکٹیوز ہیں گورننس کے ایشوز میں ایک کلیر کٹ ڈیریکشن دینا یہ تمام اداروں کے لیے لمحہ فکریہ بھی ہے اور ان کو ڈیریکشن سیڈ بھی کر کے دے رہا ہے اور یہ ہو بھی جائے گا مشکل کام ہے وسائل کی کمی ہے لیکن ادارے آپس میں انٹریکشن کریں اور ورکنگ ریلیشنشپ ڈیویلپ کر کے کریں تو چیزیں ہو رہی ہیں ہو جائیں گی مگر یہاں پر دیکھیں ایک اور چیز ہے فرنڈ کی کمی کی جو بات کر رہے نا کراچی پورے پاکستان کا اکنومک ہب ہے کراچی سکسٹی پرشن ریونیو جنریٹ کر کے دے رہا ہے فرل گورنمنٹ کو اور اگر ایٹی ایٹ پرشن سندھ گورنمنٹ کو دے رہا ہے تو ان ریٹرن کراچی کو اس کا ڈیو شیئر تو ملنا چاہیے اور ڈیو شیئر کیسے ملے گا این ایف سی اوارڈ کے ذریعے پروونسز میں آتا ہے اور پھر پی ایف سی اوارڈ ہوگا سندھ گورنمنٹ نے تو پی ایف سی اوارڈ کیا ہی نہیں اس کے پروویجنل انداز میں لے کر چل رہے ہیں تو پھر یہاں پر سندھ گورنمنٹ کے ذمہ دار ہے کہ پروویجنل انداز میں کیوں لے کر چل رہے ہیں کراچی کو اس کی آبادی کے تناسب سے فنڈ کی الوکیشن ہونی چاہیے کراچی کے جو رہائشی ہیں ان کے لحاظ سے نہ صرف فنڈ الوکیشن بلکہ پی ایف سی اوارڈ بلکہ اس کی ڈیلی مٹیشن ڈری میپنگ اور پھر اسی طرح قومی اور صوبائی اسمبلی کی سیڈوں کا بھی ہونا چاہیے پھر ایفیکٹس ان فگرز کو جو ہے وہ منپلیٹ کیا جا رہا ہے اور اس پر ناظرین ہم بات کریں گے لیکن وقت ہو گیا ایک بریک کا ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک ناظرین پروگرام میں آپ کو ایک منطقہ پھر خوش آمدی کہیں گے اور میرے جو مہمان موجود ہیں پروگرام میں ان سے گفتو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے بشی صدیقی صاحب مجھے یہ بتائیے سپریم کورٹ کے ایکشن کے بعد جو کاروائی کا آغاز کیا ہے جو انکروچمنٹ کے ایک دم سے بہت تیزی آئی ہے اور جیسے ہم نے دیکھا کہ وہ علاقے جیسے سرجانی ہے مہران ٹاؤن ہے پاکستان کورٹرز کا جو واقعہ ہوا ہے وہاں پر ایک میدان جنگ کسی کیفیت ہمیں نظر آتی ہے تو یہ کیا طریقہ کار ہے کیسے اس کو آپ ڈیفرینٹ کریں گے دیکھیں دیکھ جو مارٹن کورٹر والا سلسلہ ہے اس میں انٹی انکرویجمنٹ لینڈ کے ایمسی کا کوئی تعلق نہیں ہے لیکن اس طرح کے سیچویشن آتی ہے یہ تو آپ نے بھی ایڈمیٹ کیا نا کہ جب آپ کو کسی اگھر توڑنے جاتے ہیں لیکن طریقہ کار کیا ہونا چاہیے اور کیا ہے طریقہ کار لیکن سپریم کورٹ کے آرڈر آنے کے بعد بلکل کلیر آرڈر جو سپریم کورٹ نے کی ہیں اس کے بعد تمام ادارے ایک پیچ پہ آئیں ایڈیشنل آئی جی جو ہیں انہوں نے رابطہ کیا ہے انہوں نے ایک اپنی ٹیم بنائی ہے اسی طریقے سے جو ہمارے ساتھ کارڈینیٹ کر رہے ہیں کنٹرمنٹ بورڈ والے اس کراچی شہر میں کراچی میٹرپول کارپوریشن جو ہے فورٹی پرسنٹ یعنی عام عوام کو یہ اوینس شاید ان تن کے بعد نہیں وہ تو سمجھتے ہیں کہ بلدیہ اس میں کراچی پورے شہر کراچی پر جو ہے جتنی بھی صفائی کا کام کرنا ہے جتنے بھی اگر تجاوزاد ہیں وہ صرف کیم سی کے حوالے ہیں کیونکہ اس سے پہلے یہ اختیارات تھے کسی بھی مناظم کو کسی بھی میئر کو اب فورٹی پرسنٹ کراچی کا فورٹی پرسنٹ لینڈ کنٹرول کے ایم سی کے پاس ہے باقی سکسٹی پرسنٹ لینڈ کنٹرول دوسرے اداعوں کے پاس آپ سمجھتے ہیں کہ فورٹی پرسنٹ کو آپ نے فولفل کیا ہے جو فورٹی پرسنٹ لینڈ کنٹرول ہے میں اگر آپ سے بات کر رہا ہوں کہ اگر ہم جب کسی جگہ پہ کوئی تجاوزاد کو ختم کرنے جاتے ہیں تو وہ تجاوزاد والے بھاگتے ہیں اور دوسرے کے لینڈ کنٹرول میں چلے جاتے ہیں جس طرح آپ نے کہا کہ ایک دو گھنٹے بعد واپس آ جاتے ہیں میں صدر کی اگر مثال دے دوں صدر میں چار لینڈ کنٹرول ہیں ایک ہی جگہ پہ امپریس مارکٹ کے اطراف میں کنٹرمنٹ بورڈ بھی ہے کیڈیے بھی ہے لائنز ایریا پروجیکٹ بھی ہے اور کیم سی بھی ہے جب ہم کراچی میٹ پول کارپیشن اپنے کسی بھی ایکشن وہاں پر کرتا ہے انکروچمنٹ کے والے سے تو یہ جو سوفٹ ہیں جو ریڈی والے ہوتے ہیں کیونکہ یہ بھی تیزاوزاد میں اگرد جاتا ہے تو تیزاوزاد یہ ریڈی تو جب وہ ان ایریا میں چلے جاتا ہے جو کیم سی کا لینڈ کنٹرول نہیں ہوتا ٹھیک ہے تک وہ وہاں پر جا کے آپ نے ریڈیاں یا پتھارے لگا رہتے ہیں اور جب یہ دیکھتا ہی کہ یہ آپریشن ختم ہو گیا جب وہاں سے نہیں تو فورن وہ آ جاتے ہیں اس میں صرف فقدان یہ ہے ایڈیشنل آئی جی نے کہ اب یہاں پر اگر کوئی بھی باتھارا یا ریڈی والا آیا تو آپ کے خلاف بھی کاروائی ہوگی تو میں یہ سمجھ تو انشاءاللہ بھی یہ جو ہے بڑا فرق آئے گا اور چینج آئے گا آپ اتفاہ کریں گے ریان آشبی صاحب دیکھیں یہاں پر تو ایک بات تو یہ ہے کہ کیونکہ سبجیوڈیس میٹر ہے تو لیکن بڑے احترام کے ساتھ کیونکہ پبلک پلس جو ہے ہم دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں ہم فیل بھی کر رہے ہوتے ہیں اور پھر ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس کو آگے وہ گریڈنیس کنوے بھی کریں عام تاثر یہ ہے کہ قیام پاکستان کے بعد جن لوگوں کے آبا و اجداد نے ایک کو رول ادا کیا پاکستان کے استحقام کے لیے ترقی کے لیے ان کو بے گھر تھے ان کو گھر دیا گیا چاہے وہ کسی بھی جگہ پر ہو تو ان کی اب تیسری چوتھی نسل وہاں پر رہ رہی ہے تھانکس تو سپریم کورٹ کہ انہوں نے ٹائم دے دیا مگر یہ سوال یہاں پر یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ بہت ساری جگہیں کراچی میں اس کے علاوہ بھی ہیں جہاں پر باقاعدہ مافیا نے قبضہ کیا ہے الاسف کیوں نہیں خالی ہوا اور اس طرح کی بے شمار جگہیں میں گنوا سکتا ہوں لیکن میں اس چیز میں پڑھنا نہیں چاہتا جو کراچی کے مضافات میں جو کہ اب کراچی کے اندر شامل ہو گئی ہیں آباد یہاں اب کراچی اتنا ایکسپینڈ ہو چکا ہے ہوریزنٹلی بھی کہ وہ آورسیز پاکستانیز نے اپنی انویسمنٹ کی ہوئی تھی ان کی جمع پونجیاں اب خابزین کے زیر قبضے ہیں مطلب مافیا نے قبضہ کیا ہوا ہے لیکن پر امید ہیں خاص طور پر اس لیے کہ جب سپریم کو ڈائریکٹ مونٹر کر رہا ہے چیزوں کو تو انصاف کی بنیاد پر غیر جانداری کی بنیاد پر حق اور سچ کی بنیاد پر چیزوں کا فیصلہ سامنے آ جائے گا اور ہم پر امید ہیں لیکن ساتھ میں مجھے کوئی آر نہیں ہے اس بات کو کہنے میں کہ جو جس شخص کا انڈیویجول کا تعلق مافیا سے ہو اس کا اپنا مونٹری انٹرسٹ ہو وہ کسی ادارے کے شلٹر بھی لیتا ہے کسی ادارے کا رکن بھی ہو سکتا ہے مطلب کیمسی ڈی ایم سی یا ایون پولیس یا ایون ڈیپٹی کمیشنر آفس کا نام استعمال کر سکتا ہے یا پولیٹیکل شلٹر استعمال کر سکتا ہے تو رگارڈلیس فرم اینی افلییشن وہ اگر کسی کوئی انڈیویجول یا گروپ گروپ آف انڈیویجول کسی اس طرح کی ایکٹیویٹی میں انوالو ہے تو ہم میں تو کنسیڈر کروں گا ان کو کہ جناب وہ مافیا کا حصہ ہے وہ مافیا کہنے میں کوئی مزائقہ نہیں ہے ان کو یہ کسی کا بھی نام استعمال کر سکتا ہے کہ وہاں پر جب وہ ان کے پتھارے یا ریڈیاں اٹھا کے لے جانے لگے تو انہوں نے ہم سے یہ بات کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ ہم سے پیسے مانگ رہے تھے ہم نے انہیں پیسے نہیں دیئے تو یہ ہمارے ٹیل اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں مطلب یہ بھی ایک شکایت ہے جس بچارے کو نہیں پتا جو گراؤنڈ پر ہے جس بچارے کو معلوم ہی نہیں وہ تو نیچلی سطح تک وہ انفارمیشن کمیونکیشن آتے آتے وہ تو اس میں کیا تبدیلی ہو جاتی ہے اس کو نہیں معلوم لیکن پربلک نمائندہ ہونے کے ناتے ہم اس بات سے بھی خائف ہیں کہ جہاں پر انکوشمنٹ ختم ہو رہی ہے وہاں پر ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں لوگ جن کی دیلی بیسنس پر آمدنی کا انحصار اس پتھارے پر ہے وہ بھی بے روزگار ہو رہے ہوں گے تو میری ایک ہمبل آپ کے پروگرام کے تبسط سے ایک ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی اس بات کو بھی ریکنسیڈر کریں کہ جس بڑی تعداد میں لوگوں کو مطلب وہ بیچارے ان کو تو مافیا نہیں لگوائے اچھا تب لگے گا جب اس کی پشت پناہی کرنے والے مافیا وہ کارندے چاہے کسی سے بھی تعلق ہوں ان کا ان کے خلاف دی ایکشن ہو یہ پھیلے پہ موجود سامان تو کسی غریب آدمی کا ہے وہ تو ضبط ہو گیا اور وہ شاید آئندہ اس قابل ہونا ہو کہ وہ لگا سکے اس کا کچھ متبادل اس کا مل سکے تاکہ وہ آئندہ کے لیے اپنی جو روزی ہے اس کو قائم رکھ سکے مزید بھی بات کریں گے ناظرین لیکن وقت ہوگی ایک بریک کا ہمارے ساتھ رہیے گا پروگرام میں ایک مردہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے ناظرین گلتوک کے سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے ہم بات کر رہے ہیں تجاوزات پہ اور میرے ساتھ میرے گیس موجود ہیں محمد ریحان حاشمی صاحب ہیں چیئرمن ڈی ایم سی سنٹرل جبکہ بشیر صدیقی سینئر ڈیریکٹر کے ایم سی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں بشیر صدیقی صاحب بہت سارے مسائل ہیں بہت سارے چیلنجز ہیں کراچی کو اور جو تجاوزات کا مسئلہ ہے تجاوزات کی وجہ سے بہت سارے مسائل ہیں ٹرافک کے مسائل ہیں روڈ پہ چلنے کے مسائل ہیں اور بہت ساری چیزیں سامنے آتی ہیں تو ان ساری چیزوں کے حل کے لیے ایک تو آپ نے کہا کہ قانون سازی ہونی چاہیے اور اداروں کی کوڈینیشن ہونی چاہیے مزید کیسے اس کو حل کیا جا سکتا ہے کم وقت میں بہت زیادہ ٹائم فریم کی ضرورت نہیں ہے جو بنیادی جو اقدامات ہیں اس کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہے ہیں جی ہاں بالکل اس کا بہت جلدی سولیشنز یہ ہے صرف اور صرف اگر میئر کراچی کو اختیارات ان کے جو ہے وہ دے دی جائیں ہم سیکنڈ یہ ہے کہ تجازہ سے متعلق اگر اگر آپ دیکھیں گا کوئی کسی بھی گونر ہاؤس کی طرف جاتے ہوئے کسی رکشے والے صاحب کہیں گی کہ مجھے گونر ہاؤس جانا ہے تو وہ رکشے والا منع کر دے گا کہ میں اس گونر ہاؤس والے روڈ پہ نہیں جا سکتا آپ وجہ پوچھیں گی ان کا ایک کانون بنایا ہے کہ گونر ہاؤس پہ اندر پورے شہر میں نہیں تو کم از کم بیس پندرہ بیس موڈل ساڑک موڈل بڑے بڑے روڈ جہاں پر زیادہ تجاوزات ہیں یا جس سے ٹریفک جام رہتا ہے ایک کوئی ایسا آ جائے کہ یہاں پر تجاوزات کرنے والے کو تین مہینے کی جیل ہوگی تو میں نہیں سمجھتا جب یہ کانون بن جائے گا اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جس کی بھی ریڈی جس کا بھی پتھارہ یا جس کے بھی تجاوزات ہم اٹھاتے ہیں تو وہ پانچ ہزار روپے کی ایک نئی ریڈی لے کے دوبارہ وہ کام شروع کر دیتا ہے مطلب اس کا نعمل بدل اس کو پتا ہے کہ میں نے یہی پر میں پچیس سال سے تیس سال سے چالیس سال سے جو چالیس سال کا بگاڑ ہے وہ چاہتا ہے کہ نہیں میں ابھی بھی یہاں پر موجود رہوں اور یہ کام کروں حل اس کا صرف یہ ہے ایسی کانون سازی جو بھی ایک کانون من جائے ان روڈوں پہ ان سالکوں پہ کراچی کی پندرہ سے بیس روڈ شارہ ہیں جہاں پر اکثر ٹریفک جام رہتا ہے انکلوڈنگ صدر امپریس مارکٹ جہاں پر ابھی سپریم کورٹ نے آرڈر کی اور سپریم کورٹ نے اسی طرح سے ابھی فس جو ہے پہلا موڈل سالک جو ہے وہ صدر کا اس کے بعد دوسری جگہوں پہ اللہ کرے یہ آرڈرز پہ جلدی جلدی عمل ہونا شروع ہو جائے اسی طرح لوگ ہمارے کارڈینیٹ کرنے لگے ہیں پولیس اور دیگر ادارے اسی طرح ہمارے ساتھ کارڈینیٹ کریں گے انشاءاللہ اس کا ریزل بہت جلدی آئے گا ریزل جلدی آ جائے گا اقدامات اگر ہوں گے تب ہی کچھ کیا جا سکتا ہے ریحان آشمی صاحب پولیٹیکلی بھی انفلوینس ہے اور جو مافیاز ہیں ان کا اپنا بھی ایک پاور شو ہوتا ہے دیکھیں میں نے تو آپ سرس کیا نا کہ یہ تو کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ کسی ادارے کے ساتھ ان کو منسلک کرنا غیر مناسب ہوا کیونکہ یہ اپنے انٹرس کے لئے کام کر رہے ہیں یہ گروپ یا مافیا نوما گروپ جو کام کر رہے ہوتے ہیں ان کا تعلق ہم کسی سے جو ہو نہیں سکتے ہیں ہاں انہوں نے شیلٹر ضرور لیا ہوا ہوا یہ ضرور ہے کہ مشکل کام ہے لیکن ناممکن کچھ نہیں ہے اس میں میں اپنے مارکٹ کے مختلف اسوسییشن کے لوگوں سے موزرد کے ساتھ یہ کہتا چلوں کہ آپ تجاوزات کی بات کریں تو مارکٹ کے اندر سے تجاوزات شروع ہوتی ہیں مارکٹ کا کوئی کوریڈور انٹرنل کوریڈور ٹھیک ہے بھراوائے لوگ چل نہیں سکتے کیونکہ وہ تجاوزات میں کیسے جو ہوتا ہے کوریڈور لوگوں کے لئے پاتھوے ہے پھر آپ باہر نکلے مارکٹ سے فٹ پات وہ پھر بھراوائے فٹ پات سے نیچے اتریں آپ سڑک وہ پھر تجاوزات سے بھری دیا ہے سڑک سے تھوڑا سا آگیا اور دو قدم آگے چلیں تو پکا چلا گے غیر منظم انداز میں پارکنگ تو تجاوزات تو جب آپ ہم کر رہے ہیں تو یہ تو انٹرنلی بھی ہونی چاہیے یونی فارم پالیسی ہونی چاہیے کراچی کی نوے فیصد مارکٹوں کے کوریڈورز تجاوزات سے بھرے میں ابھی تو ہم روٹ کی بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو تجاوزات کو تو پھر امپلیمنٹیشن اس حد تک ہونی چاہیے کہ مارکٹ کے کوریڈورز میں بھی کوئی شخص اپنا کوئی سامان باہر نہ رکھے لوگوں کے لئے پاتھوے ہو وہ لوگوں کے چلنے کی جگہ ہو اچھا پھر منحیس القوم ابھی تو ہمیں بہت ساری چیزیں سیکھنی ہے ہمیں تو یہ بھی ابھی ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہمیں پریزیڈنشل فارم آف سسٹم ہمیں گورننٹ سسٹم چاہیے یا ہمیں پالیمانی نظام حکومت چاہیے یا ابن خلدون کا کوئی حکمرانی کا موڈل ہمیں اڈاپٹ کرنا ہے ٹھیک ہے تو ہمیں تو سیکھنے کے مرلے میں دیکھیں چیزیں اس وقت تک ستر سال ہوئے ہیں ہمیں آزادی کو دو ستر سال ہو گئے نا دو ستر سال غلامی کو تو آپ بھول جائیں وہ غلامی کی طوقیں ہمارے گردنوں میں آشتک ہکتی ہیں ابھی تک شاید ہم اس سینیریو سے باہر نہیں آتے ہیں نکلنے میں ٹائم لگے گا ہم غلامی کے دو سو سالہ دور سے جب باہر نکلے ہیں تو ستر سال کسی قوم کو ابر کے آنے میں بہت کم ٹائم ہے پھر بھی پاکستانی قوم جو آپ کے حکمران طبقہ ہے اس کی بھی ذمہ داری بنتی تھی پھر جو لوگ ڈائریکشن سیٹ کرتے ہیں ان کی ذمہ داری بنتی تھی شکر کریں کہ آپ کے قراردادیں مقاصد بن گئے ورنہ کونسٹیٹیوشن آف پاکستان بھی نہ بن پاتا سنگلسلی کا کونسٹیٹیوشن نہیں بن پاتا چیزیں سیکھنی ہے اور یونی فارم انداز میں کرنی ہے گریجوالی کرنی ہے لیکن جب امپلیمنٹیشن ہو تو یکسہ انداز میں نظر آئے کراچی والوں کے لیے بلیسنگ ہے سپریم کورٹ کا یہاں پر آنا یہاں پہ اداروں کو ڈائریکٹ کرنا اور میں ابھی آپ بات پوچھیں بشیر صاحب سے تو میں ایک اور چیز ایڈ کرتا چاہوں گا اپنے سرکاری دوستوں سے محضرت کے ساتھ نہ صرف آپ کریں کہ اس کے دیر سسٹینیبیلٹی کیسے ہو اس صورت میں ہوگی کہ نہ صرف آپ وہاں کے ایس ایچو کو معطل کریں بلکہ وہاں پر جو لینڈ انٹی گوشمنٹ کا ڈائریکٹر ہے ای ایم سی کا جو آفیسر ہے ان تمام کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے وہ بچارہ پتھارہ لگا رہا ہے اس کے خلاف کیوں ایکشن صرف ٹھیک ہے بہت شکریہ ریحان آشمی صاحب آپ کی تشریف عبری کے لیے آپ نے وقت دیا ہمارے پروگرام کے لیے بشیر صدیقی صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ نے پروگرام کو وقت دیا ناظرین جب بھی ہم بات کرتے ہیں تجاوزات کی تو ایک تو عارضی تجاوزات ہوتی ہیں اور ایک مستقل تجاوزات ہوتی ہیں کراچی کے اکثر علاقے تجاوزات کا شکار ہے نہ صرف کراچی بلکہ پورے ملک میں ہی بہت زیادہ تجاوزات کا صورتحال ہے ہمارا یہ پروگرام ایک حصہ تھا پہلا حصہ تجاوزات کے حوالے سے اور پینل ہمارا یہی رہے گا ہم ایک اور پروگرام بھی کریں گے تجاوزات کے دوسرے حصے کے حوالے سے اسی کے ساتھ شمارہ نواز کو اجازت دیجئے اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ نکلے گا